دوستو ایمازون کا رین فورس دنیا کا سب سے بڑا اور ہترناک جنگل ہے اور اس میں ایسے ایسے کریچرز پائے جاتے ہیں جن سے آج تک دنیا انجان ہے اس جنگل میں ایسے ہترناک اور زہریلے جانور پائے جاتے ہیں جو اگر حملہ کر دیں تو انسان کی فوراں موت ہو جاتی ہے ہماری آج کے سوڈیو میں ہم آپ کو ایمازون جنگل میں پائے جانے والے پانچ ہترناک اور زہریلے جانوروں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں دوستو آپ سب نے ایناکونڈاز کا نام تو سنا ہوگا اور بہت سی موویز میں نہیں دیکھا بھی ہوگا یہ بڑے بڑے سامپ ہوتے ہیں جو کہ زیادہ تر پانی والی جگہ میں رہتے ہیں لیکن ایمازون ریور میں پائے جانے والے ایناکونڈاز آپ نے پہلے نہیں دیکھے ہوں گے ان کا سائز تقریبا 30 فٹ تک ہوتا ہے اور وزن لگ بگ 250 کلو تک ہوتا ہے ان کا غلر گرین ہونے کی ودا سے انہی گرین ایناکونڈاز کہا جاتا ہے یہ زیادہ تر پانی کے اندر ہی رہتے ہیں اس کی آنکھیں اس کے سر کے اوپر ہوتی ہیں یہ اپنا جسم پانی میں چھپا لیتا ہے اور اپنا سر باہر نکال کر اپنے شکار کو ڈھوڑتا ہے اور جیسے ہی شکار اس کے پاس آتا ہے تو یہ اس کے گرد لپڑ جاتا ہے اور تب تک اسے نہیں چھوڑتا جب تک کہ وہ مار نہ جائے یہ اپنے بڑے سائز کی وجہ سے جیگوارز کو بھی پکڑنے میں کامجاب ہو جاتے ہیں یہ کئی طرح کے کیڑیم کورے فیشز میملز پرندے اور دوسرے رپڈائلز اور یہاں تک انسانوں کو بھی کھاتا ہے یہ سام بینا کھائی بھی کمینوں تک زندہ رہ سکتا ہے نمبر 2 جائنٹ سینٹی پیڈز دوستو یہ جو انسیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں اسے جائنٹ ییلو لکھ سینٹی پیڈز یا پھر ایمازون جائنٹ سینٹی پیڈز بھی کہا جاتا ہے یہ ایمازون ریور میں پائی جاتی ہے اس انسیکٹ کا شمار دنیا کی لارجس انسیکٹس میں کیا جاتا ہے کسی بھی جانور کی عام طور پر چار سے چھے ٹانگیں ہوتی ہیں لیکن جائنٹ سینٹی پیڈز کی چیلیس ٹانگیں ہوتی ہیں ان ٹانگوں کا گلر ییلو ہوتا ہے اس لیے نہیں ییلو لکھ سینٹی پیڈز کہا جاتا ہے اس انسیکٹ کا سائز ایک فٹ تک ہوتا ہے یہ ایک ایسا کریچر ہے جو دوسرے جانوروں کا گوشت کھاتا ہے اس کی ہرات میں چوہے چڑیا کے سائز کے پرندے اور چمگادر شامل ہوتے ہیں ان کی صرف ایک وائٹ سے انسان ساری زنگی پیرالائز ہو سکتا ہے 2014 میں اس جائنٹ سینٹی بیٹز کے کاٹنے سے ڈیتھ ہو گئی تھی نمبر 3 جائنٹ اوٹرس دوستو ایمازون ریور دنیا کا سب سے لمبا دریا ہے اس کے لمبائی 6992 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے اس ریور میں دنیا کے سب سے ڈینجرس اور ڈیڈلی انیمالز پائی جاتے ہیں یہ جو انیمال آپ دیکھ رہے ہیں انہیں ایمازون کے کیوٹ انیمالز میں شمار کیا جاتا ہے جائنٹ اوٹرس ہمیشہ گروپ کی شکل میں رہتے ہیں ان کا سائز 6 فٹ تک ہوتا ہے اور وزن 24 کلو تک ہوتا ہے جائنٹ اوٹرس کی ہراک میں فش، سنیکس اور ہر طرح کے چھوٹے کیڑے میں کوڑے شامل ہوتے ہیں لیکن اگر انہیں لپرز نظر آ جائے تو یہ انہیں بھی نہیں چھوڑتے اور یہاں تک پائیرانا فش جو کہ ایک ڈیڈلی انیمال ہے وہ ان کی فیورٹ ڈیش ہوتی ہے یہ دیکھنے میں کافی زیادہ کیوٹ لگتے ہیں لیکن یہ کیوٹ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ہاترناک بھی ہوتے ہیں اگر یہ کسی انسان کو کارٹ رہیں تو اس سے ریبز کی بماری لگ جاتی ہے یہ اتنی پاور کے ساتھ حملہ کرتے ہیں کہ انسان کے ہڈیاں تک توڑ دیتے ہیں نمبر 4 ریڈ بیلیز پائیراناز دوستو ریڈ پائیراناز ایمازون ریور کی سب سے فیمس پیش ہے اس کا سائز صرف فیک فٹ ہوتا ہے اور وزن دو سے تین کلوگرام کے درمیان میں ہوتا ہے ان کا سائز اتنا چھوٹا ہونے کے باوجود بھی یہ ایمازون کی سب سے ہترناک مچھلیوں میں شمار کی جاتی ہیں ان مچھلیوں کے پیٹ کا کلر سروح ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ دیکھنے میں اور بھی زیادہ ہترناک لگتی ہیں اس کے علاوہ ان کے دانٹ بھی بہت زیادہ تیز اور نکیلے ہوتے ہیں جو آلموسٹ ہر چیز کو ہی چبا جاتے ہیں یہ ہر طرح کے پلانٹس، گراس، سیڈز اور ہر طرح کا گوشت بھی کھا سکتی ہیں ان کی ہوراک میں وام، فشز، انسیکٹس اور سنیک شامل ہوتے ہیں اور اس سب کے علاوہ یہ ضرورت پڑھنے پر انسانوں کو بھی نہیں چھوڑتی اور ان پر بھی حملہ کر دیتی ہیں دوہزار سولہ میں ایک چھے سال کی بچی کی اس فش اٹیک کی وجہ سے موت ہو گئی تھی دوستو یہ جو جیبو گریب اور سکیری لکو والا جانور آپ دیکھ رہے ہیں انہیں جائنٹ لیچز کہا جاتا ہے اور انہیں ایمازون کے سب سے ڈیڈلی جانوروں میں سے ایک مانا جاتا ہے ان کا سائز ہاف فٹ سے شروع ہوتا ہے اور یہ ایک فٹ تک پہن جاتی ہیں جس سب سے زیادہ دلدل والے پانی میں رہنا پسند کرتی ہیں سب سے حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ ان کے آنکھیں نہیں ہوتی لیکن اس کے باوجود یہ بہت زیادہ تیز اور چلاک ہوتی ہیں یہ اپنے شکار کی مومنٹ کو ٹریس کر کیس پر حملہ کر دیتی ہیں ان کا شکار زیادہ تر انسان ہوتی ہیں یہ انسان کے جسم سے اتنی ہموشی کے ساتھ چپک جاتی ہے کیسے محسوس تاک نہیں ہوتا کیس کے جسم پر کوئی چیز موجود ہے انسان کو تب پتہ چلتا ہے جب جیس کا ہون چوسنا شروع کر دیتی ہے اس کو سکن سے الگ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اس کی وجہ سے سکن پر بہت زیادہ ریشز اور انفیکشن ہو جاتا ہے اور سکن پوری طرح ڈیمیج ہو جاتی ہے تو یہ تھے امازون جنگل میں پائے جانے والے ہترناک جانروم میں سے چاندیک آپ کبھی امازون جنگل گئے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور مزید اس طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں